نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب تک نہیں تشریف لائے اس لیے اب آپ نماز پڑھائیے انہوں نے فرمایا اچھا اگر تمہاری خواہش ہے تو میں پڑھا دیتا ہوں خیر بلال رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نماز شروع کی اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچ گئے لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ بجانا شروع کیا سحل نے کہا کہ جانتے ہو تصفیح کیا ہے یعنی تعلیہ بجانا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی طرف بھی دھیان نہیں کیا کرتے تھے لیکن جب لوگوں نے زیادہ تعلیہ بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں موجود ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا اور الٹے پاؤں پیچھے آگئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے پس نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 1201 ابو وائل نے بیان کیا ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم پہلے نماز میں یوں کہا کرتے تھے فلا پر سلام اور نام لیتے تھے اور آپس میں ایک شخص دوسرے کو سلام کر لیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اس طرح کہا کرو ترجمہ یعنی ساری تہیات بندگیاں اور کورنشیں اور اچھی باتیں خاص اللہ ہی کے لیے ہیں اور اے نبی آپ پر سلام ہو اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں ہم پر سلام ہو اور اللہ کے سب نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اگر تم نے یہ پڑھ لیا تو گویا اللہ کے ان تمام صالح بندوں پر سلام پہنچا دیا جو آسمان اور زمین میں ہیں صحیح بخاری حدیث تمبر ایک ہزار دو سو دو زہری نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مار کر یعنی تعلی بجا کر امام کو اطلاع دینی چاہیے صحیح بخاری حدیث تمبر ایک ہزار دو سو تین یحییٰ بلخی نے بیان کیا کہا کہ ہم کو وقی نے خبر دی انہیں صفیان سوری نے انہیں ابو حازم سلمہ بن دینار نے اور انہیں صحیح بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے تعلی بجانا صحیح بخاری حدیث تمبر ایک ہزار دو سو چار ظاہری نے بیان کیا کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ پیر کے روز مسلمان ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتدامیں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹائے ہوئے دکھائی دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر مسکرا دیئے ابو بکر رضی اللہ عنہم الٹے پاؤں پیچھے ہٹے انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائیں گے اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس درجہ خوش ہوئے کہ نماز ہی توڑ دالنے کا ارادہ کر لیا لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ہدایت کی کہ نماز پوری کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا اور حجرے میں تشریف لے گئے پھر اس دن آپ نے انتقال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پانچ جعفر بن ربیہ نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن حرمز عیرج نے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک عورت نے اپنے بیٹے کو پکارا اس وقت وہ عبادت خانے میں تھا مانے پکارا کہ اے جریج جریج پسو پیش میں پڑ گیا اور دل میں کہنے لگا کہ اے اللہ میں اب ماں کو دیکھوں یا نماز کو پھر مانے پکارا کہ اے جریج وہ اب بھی اس پسو پیش میں تھا کہ اے اللہ میری ماں اور میری نماز ماں نے پھر پکارا اے جریج وہ اب بھی یہی سوچے جا رہا تھا اے اللہ میری ماں اور میری نماز آخر ماں نے تنگ ہو کر بددعا کی اے اللہ جریج کو موت نہ آئے جب تک وہ فاہشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے جریج کی عبادتگاہ کے قریب ایک چرانے والی آیا کرتی تھی جو بکریاں چراتی تھی اتفاق سے اس کے بچہ پیدا ہوا لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے اس نے کہا کہ جریج کا ہے وہ ایک مرتبہ اپنی عبادتگاہ سے نکل کر میرے پاس رہا تھا جریج نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے جس نے مجھ پر تحمت لگائی ہے کہ اس کا بچہ مجھ سے ہے عورت بچے کو لے آئی تو انہوں نے بچے سے پوچھا کہ بچے تمہارا باپ کون بچہ بول پڑا کہ ایک بکری چرانے والا گڈریہ میرا باپ ہے صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار دو سو چھے ابو سلمہ نے کہا کہ مجھ سے معیقے بن ابی طلحہ صحابی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جو ہر مرتبہ سجدہ کرتے ہوئے کمکرییاں برابر کرتا تھا فرمایا اگر ایسا کرنا ہے تو صرف ایک ہی بار کر صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار دو سو سات غالب بن قطان نے بیان کیا ان سے بکرب بن عبداللہ مزنی نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ہم سخت گرمیوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور چہرے کو زمین پر پوری طرح رکھنا مشکل ہو جاتا تو اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار دو سو آٹھ ایرہ آس تے زوری ہو لی کم کرو امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے ابو نظر سالم بن عبی عمیہ نے ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلا لیتی تھی اور آپ نماز پڑھتے ہوتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے لگتے تو آپ مجھے ہاتھ لگاتے میں پاؤں سمیٹ لیتی پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پھر پھیلا لیتی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو نو محمد بن زیاد نے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک نماز پڑھی پھر فرمایا کہ میرے سامنے ایک شیطان آ گیا اور کوشش کرنے لگا کہ میری نماز دوڑ دے لیکن اللہ تعالی نے اس کو میرے قابو میں کر دیا میں نے اس کا گلہ گھوٹا یا اس کو دھکیل دیا آخر میں میرا ارادہ ہوا کہ اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دوں اور جب صبح ہو تم بھی دیکھو لیکن مجھے سلمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کیجئے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا اور اللہ تعالی نے اسے زلط کے ساتھ بھگا دیا اس کے بعد نظر بن شمیل نے کہا کہ زعاتتہو زال سے ہے جس کے معنی ہے کہ میں نے اس کا گلہ گھوٹ دیا اور دعاتتہو اللہ تعالی کے اس قول سے لیا گیا ہے یوما یدعونا جس کے معنی ہیں قیامت کے دن وہ دوزخ کی طرف دھکے لے جائیں گے درست پہلا ہی لفظ ہے البتہ شعبہ نے اسی طرح آئین اور تا کی تشدید کے ساتھ بیان کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو دس آدم بن ابی عیاس نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عرزق بن قیس نے بیان کیا کہا کہ ہم احواز میں جو کئی بستیاں ہیں بسرا اور ایران کے بیچ میں خارجیوں سے جنگ کر رہے تھے ایک بار میں نہر کے کنارے بیٹھا تھا اتنے میں ایک شخص ابو برزا صحابی رضی اللہ عنہ آیا اور نماز پڑھنے لگا کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہے اچانک گھوڑا ان سے چھوٹ کر بھاگنے لگا تو وہ بھی اس کا پیچھا کرنے لگے شعبہ نے کہا یہ ابو برزا اسلامی رضی اللہ عنہ تھے یہ دیکھ کر خوارج میں سے ایک شخص کہنے لگا اے اللہ اس شیخ کا ناس کر جب وہ شیخ واپس لوٹے تو فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں اور تم کیا چیز ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھے یا سات یا آٹھ جہادوں میں شرکت کی ہے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانیوں کو دیکھا ہے اس لیے مجھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ اپنا گھوڑا ساتھ لے کر لوٹوں نہ کہ اس کو چھوڑ دوں وہ جہاں چاہے چل دے اور میں تکلیف اٹھاؤں صحیح بخاری حدیث نمبر 1211 ابن عباس کے غلام قریب نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ آپ ایک رات ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے یہاں سوئے ام المومنین رضی اللہ عنہ آپ کی خالہ تھیں آپ نے بیان کیا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی اس کے طول میں لیٹے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حتی کہ آدھی رات ہوئی یا اس سے تھوڑی دیر پہلے یا بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر بیٹھ گئے اور چہرے پر نیند کے خمار کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دور کرنے لگے پھر سورہ آل عمران کے آخر کی دس آیتیں پڑھیں اس کے بعد آپ پانی کی مشک کے پاس گئے جو لٹک رہی تھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کیا پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اٹھا اور جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا میں نے بھی کیا اور پھر جا کر آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنہ ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے داہنے کان کو پکڑ کر اسے اپنے ہاتھ سے مرودنے لگے پھر آپ نے دو رکھت نماز پڑھی پھر دو رکھت 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 پڑھی اس کے بعد ایک رکھت وطر پڑھا اور لیٹ گئے جب موزن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اٹھے اور دو ہلکی رکھتیں پڑھ کر پاہر نماز فجر کے لئے تشریف لے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اکسو اٹھانوے آمش نے بیان کیا ان سے ابراہیم نے ان سے القما نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے اور ہم سلام کرتے تو آپ اس کا جواب دیتے تھے جب ہم نجاشی کے یہاں سے واپس ہوئے تو ہم نے پہلے کی طرح نماز ہی میں سلام کیا لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا بلکہ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ نماز میں آدمی کو فرصت کہا ہم سے محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا ان سے حریم بن صفیان نے بیان کیا ان سے آمش نے ان سے ابراہیم نخی نے ان سے القما نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پھر ایسی ہی روایت بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 1199 ابو عمرو بن سعید بن نبی آیاز شیبانی نے بتایا کہ مجھ سے زید بن عرقم رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں نماز پڑھنے میں باتیں کر لیا کرتے تھے کوئی بھی اپنے قریب کی نمازی سے اپنی ضرورت بیان کر دیتا پھر آیت حافظو علی الصلاة الخطری اور ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر 1200 عبدالعزیز بن نبی حازم نے بیان کیا ان سے ان کے باپ ابو حازم صلی اللہ بن دینار نے اور ان سے سحل بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن عمرو بن عوف قبا کے لوگوں میں ملاب کرنے تشریف لائے اور جب نماز کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب تک نہیں تشریف لائے اس لیے اب آپ نماز پڑھائیے انہوں نے فرمایا اچھا اگر تمہاری خواہش ہے تو میں پڑھا دیتا ہوں خیر بلال رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نماز شروع کی اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچ گئے لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ بجانا شروع کیا سحل نے کہا کہ جانتے ہو تصفیح کیا ہے یعنی تعلیہ بجانا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی طرف بھی دھیان نہیں کیا کرتے تھے لیکن جب لوگوں نے زیادہ تعلیہ بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں موجود ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا اور الٹے پاؤں پیچھے آگئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے پس نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 1201 ابو وائل نے بیان کیا ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم پہلے نماز میں یوں کہا کرتے تھے فلا پر سلام اور نام لیتے تھے اور آپس میں ایک شخص دوسرے کو سلام کر لیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اس طرح کہا کرو ترجمہ یعنی ساری تہیات بندگیاں اور کورنشیں اور اچھی باتیں خاص اللہ ہی کے لیے ہیں اور اے نبی آپ پر سلام ہو اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں ہم پر سلام ہو اور اللہ کے سب نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اگر تم نے یہ پڑھ لیا تو گویا اللہ کے ان تمام صالح بندوں پر سلام پہنچا دیا جو آسمان اور زمین میں ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1202 زہری نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مار کر یعنی تعلی بجا کر امام کو اطلاع دینی چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1203 یحییٰ بلقی نے بیان کیا کہا کہ ہم کو وقی نے خبر دی انہیں صفیان سوری نے انہیں ابو حازم سلمہ بن دینار نے اور انہیں سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے تعلی بجانا صحیح بخاری حدیث نمبر 1204 ظاہری نے بیان کیا کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ پیر کے روز مسلمان ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتدا میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹائے ہوئے دکھائی دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر مسکرا دیئے ابو بکر رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائیں گے اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس درجہ خوش ہوئے کہ نماز ہی توڑھ ڈالنے کا ارادہ کر لیا لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ہدایت کی کہ نماز پوری کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا اور حجرے میں تشریف لے گئے پھر اس دن آپ نے انتقال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پانچ جعفر بن ربیہ نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن حرمز عرج نے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک عورت نے اپنے بیٹے کو پکارا اس وقت وہ عبادت خانے میں تھا ماں نے پکارا کہ اے جریج جریج پسو پیش میں پڑ گیا اور دل میں کہنے لگا کہ اے اللہ میں اب ماں کو دیکھوں یا نماز کو پھر ماں نے پکارا کہ اے جریج وہ اب بھی اس پسو پیش میں تھا کہ اے اللہ میری ماں اور میری نماز ماں نے پھر پکارا اے جریج وہ اب بھی یہی سوچے جا رہا تھا اے اللہ میری ماں اور میری نماز آخر ماں نے تنگ ہو کر بددعا کی اے اللہ جریج کو موت نہ آئے جب تک وہ فاہشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے جریج کی عبادتگاہ کے قریب ایک چرانے والی آیا کرتی تھی جو بکریاں چراتی تھی اتفاق سے اس کے بچہ پیدا ہوا لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے اس نے کہا کہ جریج کا ہے وہ ایک مرتبہ اپنی عبادتگاہ سے نکل کر میرے پاس رہا تھا جریج نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے جس نے مجھ پر تحمت لگائی ہے کہ اس کا بچہ مجھ سے ہے عورت بچے کو لے آئی تو انہوں نے بچے سے پوچھا کہ بچے تمہارا باپ کون بچہ بول پڑا کہ ایک بکری چرانے والا گڑریہ میرا باپ ہے صحیح بخاری حدیث تمر 1206 ابو سلمہ نے کہا کہ مجھ سے معیقہ بن ابی طلحہ صحابی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جو ہر مرتبہ سجدہ کرتے ہوئے کمکریاں برابر کرتا تھا فرمایا اگر ایسا کرنا ہے تو صرف ایک ہی بار کر صحیح بخاری حدیث تمر 1207 غالب بن قطان نے بیان کیا ان سے بکر بن عبداللہ مزنی نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ہم سخت گرمیوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور چہرے کو زمین پر پوری طرح رکھنا مشکل ہو جاتا تو اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث تمر 1208 پھر عباس تیز ہو لیے کم کرو امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے ابو نظر سالم بن عبی عمیہ نے ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلا لیتی تھی اور آپ نماز پڑھتے ہوتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے لگتے تو آپ مجھے ہاتھ لگاتے میں پاؤں سمیٹ لیتی پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پھر پھیلا لیتی صحیح بخاری حدیث نمبر 1209 محمد بن زیاد نے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک نماز پڑھی پھر فرمایا کہ میرے سامنے ایک شیطان آ گیا اور کوشش کرنے لگا کہ میری نماز دوڑ دے لیکن اللہ تعالی نے اس کو میرے قابو میں کر دیا میں نے اس کا گلہ گھوٹا یا اس کو دھکیل دیا آخر میں میرا ارادہ ہوا کہ اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دوں اور جب صبح ہو تم بھی دیکھو لیکن مجھے سلمان علیہ السلام کی دعا اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کیجئے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا اور اللہ تعالی نے اسے ذلت کے ساتھ بھگا دیا اس کے بعد نظر بن شمیل نے کہا کہ زعطہو زال سے ہے جس کے معنی ہے کہ میں نے اس کا گلہ گھوٹ دیا اور دعاتو اللہ تعالی کے اس قول سے لیا گیا ہے یوما یدعونا جس کے معنی ہیں قیامت کے دن وہ دوزخ کی طرف دھکے لے جائیں گے درست پہلا ہی لفظ ہے البتہ شعبہ نے اسی طرح آئین اور تا کی تشدید کے ساتھ بیان کیا ہے صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار دو سو دس آدم بن ابی عیاس نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عرزق بن قیس نے بیان کیا کہا کہ ہم احواز میں جو کئی بستیاں ہیں بسرا اور ایران کے بیچ میں خارجیوں سے جنگ کر رہے تھے ایک بار میں نہر کے کنارے بیٹھا تھا اتنے میں ایک شخص ابو برزا صحابی رضی اللہ عنہ آیا اور نماز پڑھنے لگا کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہے اچانک گھوڑا ان سے چھوٹ کر بھاگنے لگا تو وہ بھی اس کا پیچھا کرنے لگے شعبہ نے کہا یہ ابو برزا اسلامی رضی اللہ عنہ تھے یہ دیکھ کر خوارج میں سے ایک شخص کہنے لگا اے اللہ اس شیخ کا ناس کر جب وہ شیخ واپس لوٹے تو فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں اور تم کیا چیز ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھے یا سات یا آٹھ جہادوں میں شرکت کی ہے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانیوں کو دیکھا ہے اس لیے مجھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ اپنا گھوڑا ساتھ لے کر لوٹوں نہ کہ اس کو چھوڑ دوں وہ جہاں چاہے چل دے اور میں تکلیف اٹھاؤں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو گیارہ یونس نے خبر دی انہیں ظاہری نے ان سے اروا نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ جب سورج گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک لمبی سورت پڑھی پھر رکو کیا اور بہت لمبا رکو کیا پھر سر اٹھایا اس کے بعد دوسری سورت شروع کر دی پھر رکو کیا اور رکو پورا کر کے اس رکعت کو ختم کیا اور سجدے میں گئے پھر دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اس لیے جب تم ان میں گرہن دیکھو تو نماز شروع کر دو جب تک کہ یہ صاف ہو جائے اور دیکھو میں نے اپنی اسی جگہ ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جن کا مجھ سے وعدہ ہے یہاں تک کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں جنت کا ایک خوشہ لینا چاہتا ہوں ابھی تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں آگے بڑھنے لگا تھا اور میں نے دوزخ بھی دیکھی اس حالت میں کہ بعض آگ بعض آگ کو کھائے جا رہی تھی تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جہنم کے اس ہولناک منظر کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گیا تھا میں نے جہنم کے اندر عمرو بن لحی کو دیکھا یہ وہ شخص ہے جس نے سانڈ کی رسم عرب میں جاری کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بارہ حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے نافے نے ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد میں قبلے کی طرف رینٹ دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود لوگوں پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہیں اس لیے نماز میں تھوکا نہ کرو یا یہ فرمایا کہ رینٹ نہ نکالا کرو پھر آپ اترے خود ہی اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ ڈالا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب کسی کو تھوکنا ہی ضروری ہو تو اپنی بائیں طرف تھوک لے صحیح بخاری حدیث نمبر 1213 قطادہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اس لیے اس کو سامنے نہ تھوکنا چاہیے اور نہ دائیں طرف البتہ بائیں طرف اپنے قدم کے نیچے تھوک لے صحیح بخاری حدیث نمبر 1214 سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز اس طرح پڑھتے کہ تہبن چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی گردنوں سے باندھے رکھتے اور عورتوں کو جو مردوں کے پیچھے جماعت میں شریک رہتی تھی کہہ دیا جاتا کہ جب تک مرد پوری طرح سمٹ کر نہ بیٹھ جائیں تم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھانا صحیح بخاری حدیث نمبر 1215 ابن فضیل نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابراہیم نے ان سے القما نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابتداء اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے تو میں آپ کو سلام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے مگر جب ہم حبشہ سے جہاں حجرت کی تھی واپس آئے تو میں نے پہلے کی طرح نماز میں سلام کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اب نماز میں بات چیت وغیرہ کی ممانعت نازل ہو گئی تھی اور فرمایا نماز میں اس سے مشغولیت ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو سولہ کثیر بن شنظیر نے بیان کیا ان سے عطاب نبی رباہ نے ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی ایک ضرورت کے لیے غزوہ بنی مطلق میں بھیجا میں جا کر واپس آیا میں نے کام پورا کر دیا تھا پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا میرے دل میں اللہ چانے کیا بات آئی اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اس لیے خفا ہے کہ میں دیر سے آیا ہوں میں نے پھر دوبارہ سلام کیا اور جب اس مرتبہ بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو اب میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ خیال آیا پھر میں نے تیسری مرتبہ سلام کیا اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ پہلے جو دو بار میں نے جواب نہ دیا تو اس وجہ سے تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی پر تھے اور اس کا رخ قبلے کی طرف نہ تھا بلکہ دوسری طرف تھا صحیح بخاری حدیث نمر 1217 عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا ان سے ابو حان سلمہ بن دینار نے اور ان سے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ قبعہ کے قبیلہ بن عمرو بن عوف میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی اصحاب کو ساتھ لے کر ان میں ملاب کرانے کے لیے تشریف لے گئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح صفائی کے لیے چھہر گئے ادھر نماز کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے اور نماز کا وقت ہو گیا تو کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے آپ نے جواب دیا کہ ہاں اگر تم چاہتے ہو تو پڑھا دوں گا چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور ابو بکر نے آگے بڑھ کر نیت بانجھ لی اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور صفوں سے گزرتے ہوئے آپ پہلی صف میں آ کھڑے ہوئے لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنے شروع کر دئیے سحل رضی اللہ عنہ نے کہا تصفیح کے معنی تصفیق کہیں آپ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے لیکن جب لوگوں نے بہت دستکیں دی تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے کہا اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور پھر الٹے پاؤں پیچھے کی طرف چلے آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں یہ کیا بات ہے کہ جب نماز میں کوئی بات پیش آتی ہے تو تم تالیاں بجانے لگتے ہو یہ مسئلہ تو عورتوں کے لیے ہے تمہیں اگر نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو سبحان اللہ کہا کرو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر میرے کہنے کے باوجود تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھارہ حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا تھا حشام اور ابو حلال محمد بن سلیم نے ابن سیرین سے اس حدیث کو روایت کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو انیس یحیٰ بن سید قطان نے بیان کیا ان سے حشام بن حسان فردوسی نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بیس روح بن عبادہ نے کہا کہ ہم سے عمر نے جو سعید کے بیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے ابن ابی ملیقہ نے خبر دی عقبہ بن حارس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہی بڑی تیزی سے اٹھے اور اپنی ایک بیوی کے حجرے میں تشریف لے گئے پھر باہر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جلدی پر اس تعجب و حیرت کو محسوس کیا جو صحابہ کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں مجھے سونے کا ڈلا یاد آ گیا جو ہمارے پاس تقسیم سے باقی رہ گیا تھا مجھے برا معلوم ہوا کہ ہمارے پاس وہ شام تک یا رات تک رہ جائے اس لیے میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکیس یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیس نے ان سے جعفر بن ربیعہ نے اور ان سے ایرج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے آزان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کر ریاہ خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ آزان نہ سن سکے جب معزن چپ ہو جاتا ہے تو مردود پھر آ جاتا ہے اور جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے اور تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے لیکن جب معزن چپ ہو جاتا ہے تو پھر آ جاتا ہے اور آدمی کے دل میں برابر وساوث پیدا کرتا رہتا ہے کہتا ہے کہ فلان فلان بات یاد کر کمبخت وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کے ذہن میں بھی نہ تھی اس طرح نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکتیں پڑھی ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ جب کوئی یہ بھول جائے کہ کتنی رکتیں پڑھی ہیں تو بیٹھے بیٹھے صحف کے دو سجدے کر لے ابو سلمہ نے یہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بائس محمد بن مسنہ نے بیان کیا کہا ہم سے عثمان بن عمرو نے کہا کہ مجھے ابن زعب نے خبر دی انہیں سعید مقوری نے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے اور حال یہ ہے کہ میں ایک شخص سے ایک مرتبہ ملا اور اس سے میں نے بطور امتحان دریافت کیا کہ گزشتہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں کون کون سی صورتیں پڑھی تھیں اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم میں نے پوچھا کہ تم نماز میں شریک تھے کہا کہ ہاں تھا میں نے کہا لیکن مجھے تو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان فلان صورتیں پڑھی تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تئیس مالک ابن انس نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں عبد الرحمان اے رج نے اور ان سے عبداللہ بن بہینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چار رکت نماز کی دو رکت پڑھانے کے بعد قاعدہ تشہود کے بغیر کھڑے ہو گئے پہلا قاعدہ نہیں کیا اس لیے لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب آپ نماز پوری کر چکے تو ہم سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے لیکن آپ نے سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا اور سلام ہی سے پہلے دو سجدے بیٹھے بیٹھے کیے پھر سلام پھیرا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چوبیس امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں یحیٰ بن سعید انساری نے خبر دی انہیں عبد الرحمن اعرج نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن بحینا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی دو رکت پڑھنے کے بعد پیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے اور قائدہ اولا نہیں کیا جب نماز پوری کر چکے تو دو سجدے کیے پھر ان کے بعد سلام پھیرا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پچیس شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم نے ان سے ابراہیم نخائی نے ان سے القمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر میں پانچ رکت پڑھنی اس لیے آپ سے پوچھا گیا کہ کیا نماز کی رکتیں زیادہ ہو گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہنے والے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ رکتیں پڑھی ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد دو سجدے کیے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھبیس شعبہ نے بیان کیا ان سے سعاد بن ابراہیم نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر یا عصر کی نماز پڑھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ذلیدین کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کی رکتیں گھٹ گئی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر صرف دو رکتوں پر سلام پھیڑ دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکت اور پڑھائیں پھر دو سجدے کیے سعاد نے بیان کیا کہ عروہ بن زبیر کو میں نے دیکھا کہ آپ نے مغرب کی دو رکتیں پڑھ کر سلام پھیڑ دیا اور باتیں بھی کی پھر باقی ایک رکت پڑھی اور دو سجدے کیے اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ستائیس عیوب بن ابی تمیمہ سختیانی نے خبر دی انہیں محمد بن سیرین نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکت پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو ذلیدین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ذلیدین سچ کہتے ہیں لوگوں نے کہا جی ہاں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دو رکت جو رہ گئی تھی ان کو پڑھا پھر سلام پھیرا پھر اللہ اکبر کہا اور پھر اپنے سجدے کی طرح یعنی نماز کے معمولی سجدے کی طرح سجدہ کیا یا اس سے لمبا پھر سر اٹھایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھائیس محمد بن سیرین نے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے پہر کی دو نمازوں زہر یا آسر میں سے کوئی نماز پڑھی میرا غالب گمان یہ ہے کہ وہ آسر ہی کی نماز تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو ہی رکعت پر سلام پھیر دیا پھر آپ ایک درخت کے تنے سے جو مسجد کی اگلی صف میں تھا تیک لگا کر کھڑے ہو گئے آپ اپنا ہاتھ اس پر رکھے ہوئے تھے حاضرین میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے لیکن انہیں بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی جو جلدباز قسم کے لوگ نماز پڑھتے ہی مسجد سے نکل جانے کے عادی تھے وہ باہر جا چکے تھے لوگوں نے کہا کیا نماز کی رکعتیں کم ہو گئیں ایک شخص جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذلیدین کہتے تھے وہ بولے یا رسول اللہ آپ بھول گئے یا نماز میں کمی ہو گئی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کی رکعتیں کم ہوئیں ذلیدین بولے کہ نہیں آپ بھول گئے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت اور پڑھی اور سلام پھیرا پھر تکبیر کہی اور معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل سجدہ کیا جب سجدے سے سر اٹھایا تو پھر تکبیر کہی اور پھر تکبیر کہہ کر سجدے میں گئے یہ سجدہ بھی معمول کی طرح یا اس سے طویل تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور تکبیر کہی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو انتیس خطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیس بن سعاد نے ان سے ابن شہاب نے ان سے اعرج نے ان سے عبداللہ بن بحینا آسدی نے جو بنو عبد المطلب کے حلیف تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادہ اولہ کیے بغیر کھڑے ہو گئے حالانکہ اس وقت آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا جب آپ نے نماز پوری کی تو آپ نے بیٹھے بیٹھے ہی سلام سے پہلے دو سجدے صحف کے کیے اور ہر سجدے میں اللہ اکبر کہا مقتدیوں نے بھی آپ کے ساتھ یہ دو سجدے کیے آپ بیٹھنا بھول گئے تھے اس لیے یہ سجدے اسی کے بدلے میں کیے تھے اس روایت کی مطابعت ابن جریج نے ابن شہاب سے تکبیر کے ذکر میں کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تیس حشام بن ابی عبداللہ دستوائی نے بیان کیا ان سے یہیہ بن ابی کثیر نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے آزان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ آزان نہ سنیں جب آزان پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ پڑتا ہے لیکن اقامت ختم ہوتے ہی پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلان بات یاد کر اسی طرح اسے وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کے ذہن میں نہیں تھی لیکن دوسری طرف نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں اس نے پڑھی ہیں اس لیے اگر کسی کو یہ یاد نہ رہے کہ تین رکعت پڑھی یا چار تو بیٹھے بیٹھے ہی صحف کے دو سجدے کر لے صحیح بخاری حدیث نمبر 1231 امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ پیدا کر دیتا ہے پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں تم میں سے جب کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بتیس عمرو بن حارس نے خبر دی انہیں بکیر نے انہیں قریب نے کہ ابن عباس مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن عصر رضی اللہ عنہ نے انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا اور کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہم سب کا سلام کہنا اور اس کے بعد عصر کے بعد کی دو رکعتوں کے بارے میں دریافت کرنا انہیں یہ بھی بتا دینا کہ ہمیں خبر ہوئی ہے کہ آپ یہ دو رکعتیں پڑھتی ہیں حالانکہ ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو رکعتوں سے منع کیا ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان رکعتوں کے پڑھنے پر ان لوگوں کو مارا بھی تھا قریب نے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیغام پہنچایا اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کر چنانچہ میں ان حضرات کی خدمت میں واپس ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گفتگو نقل کر دی انہوں نے مجھے ام سلمہ کی خدمت میں بھیجا انہیں پیغامات کے ساتھ جن کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں بھیجا تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ عصر کے بعد نماز پڑھنے سے روکتے تھے لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دو رکعتیں پڑھ رہے ہیں اس کے بعد آپ میرے گھر تشریف لائے میرے پاس انسار کے قبیلے بنو حرام کی چند عورتیں بیچھی ہوئی تھیں اس لیے میں نے ایک باندی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ آپ کے بازو میں ہو کر یہ پوچھے کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان دو رکعتوں سے منع کیا کرتے تھے حالانکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ انہیں پڑھتے ہیں اگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کریں تو تم پیچھے ہٹ جانا پاندی نے پھر اسی طرح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو پیچھے ہٹ گئی پھر جب آپ فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو امیہ کی بیٹی تم نے آسر کے بعد کی دو رکعتوں کے مطالق پوچھا بات یہ ہے کہ میرے پاس عبدالقیس کے کچھ لوگ آگئے تھے اور ان کے ساتھ بات کرنے میں میں زہر کے بعد کی دو رکعتیں نہیں پڑھ سکا تھا سو یہ وہی دو رکعت ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تین تیس یعقوب بن عبدالرحمن نے بیان کیا ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے ان سے سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ بنی عمرو بن عوف کے لوگوں میں باہم کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا ہے تو آپ چند صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ساتھ ملاب کرانے کے لیے وہاں تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مشغول ہی تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا اس لیے بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تشریف نہیں لائے ادھر نماز کا وقت ہو گیا ہے کیا آپ لوگوں کی امامت کریں گے انہوں نے کہا کہ ہاں اگر تم چاہو سنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر تکبیر تحریمہ کہی اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آگاہ کرنے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ بجانے شروع کر دیئے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی طرف دھیان نہیں دیا کرتے تھے جب لوگوں نے بہت تعلیہ بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں نماز پڑھائے رہنے کیلئے کہا اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور الٹے پاؤں پیچھے کی طرف آ کر صف میں کھڑے ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی نماز کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں نماز میں ایک عمر پیش آیا تو تم لوگ ہاتھ پر ہاتھ کیوں مارنے لگے تھے یہ دستک دینا تو صرف عورتوں کے لیے ہے جس کو نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو سبحان اللہ کہے کیونکہ جب بھی کوئی سبحان اللہ سنے گا وہ ادھر خیال کرے گا اور اے ابو بکر میرے اشارے کے باوجود لوگوں کو نماز کیوں نہیں پڑھاتے رہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ بھلا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے صحیح بخاری حجیث نمبر ایک ہزار دو سو چونتیس عبداللہ بن وحب نے بیان کیا ان سے صفیان سوری نے ان سے حشام بن عوروان نے ان سے فاطمہ بنت منظر نے اور ان سے اسماں بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے اسماں بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اس وقت وہ کھڑی نماز پڑھ رہی تھی لوگ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی تو انہوں نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا میں نے پوچھا کہ کیا کوئی نشانی ہے تو انہوں نے اپنے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پینٹس امام مالک نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے باپ اروہ بن زبیر نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ہی میں بیٹھ کر نماز پڑھی لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نماز کے بعد فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس لیے جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھتیس موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا کہ ہم سے مہدی بن میمون نے کہا ہم سے واصل بن حیان اہدب قبلے نے ان سے معرور بن سوید نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا اس نے مجھے خبر دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوش خبری دی کہ میری عمت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا اس پر میں نے پوچھا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگرچہ زنا کیا ہو اگرچہ چوری کی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو سنتس آمش نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شفیق من سلمہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹس شعبہ نے بیان کیا ان سے عشاس بن نبی شاہ شاہ نے انہوں نے کہا کہ میں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے سنا وہ برا بن عاصب رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے تھے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات کاموں کا حکم دیا اور سات کاموں سے روکا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا جنازے کے ساتھ چلنے مریض کی مزاج پرسی دعوت قبول کرنے مظلوم کی مدد کرنے کا قسم پوری کرنے سلام کے جواب دینے چھینک پر یرحمک اللہ کہنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا چاندی کے برطن استعمال میں لانے سے سونے کی انگوٹھی پہننے سے ریشم اور دباج کے کپڑوں کے پہننے سے قصی سے استبرق سے صحیح بخاری حدیث نمبر 1249 سعید بن مسیب نے خبر دی کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں سلام کا جواب دینا مریض کا مزاج معلوم کرنا جنازے کے ساتھ چلنا دعوت قبول کرنا اور چھینک پر اس کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا اس روایت کی مطابعت عبد الرزاق نے کی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے معامبر میں خبر دی تھی اور اس کی روایت سلامہ نے بھی عقیل سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1240 معامبر بن راشد اور یونس نے خبر دی انہیں ظاہری نے کہا کہ مجھے ابو سلمان نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے جو سوح میں تھا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اترتے ہی مسجد میں تشریف لے گئے پھر آپ کسی سے گفتگو کیے بغیر عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعاش مبارک رکھی ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برد حبرہ یمن کی بنی ہوئی دھاری دا دیا گیا تھا پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھولا اور جھک کر اس کا بوسا لیا اور رونے لگے آپ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ دو موتیں آپ پر کبھی جمع نہیں کرے گا سوا ایک موت کے جو آپ کے مقدر میں تھی سو آپ وفات پا چکے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکتالیس ایک ہزار دو سو بیالیس معمر بن راشد اور یونس نے خبر دی انہیں ظاہری نے کہا کہ مجھے ابو سلمان نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے جو سوح میں تھا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اترتے ہی مسجد میں تشریف لے گئے پھر آپ کسی سے گفتگو کیے بغیر عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعاش مبارک رکھی ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برد حبرہ یمن کی بنی ہوئی دھاری دار چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھولا اور جھک کر اس کا بوسا لیا اور رونے لگے آپ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ دو موتیں آپ پر کبھی جمع نہیں کرے گا سوا ایک موت کے جو آپ کے مقدر میں تھی سو آپ وفات پا چکے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکتالیس ایک ہزار دو سو بیالیس لیس بن سعد نے کہا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے انہوں نے فرمایا کہ مجھے خارجہ بن زید بن ثابت نے خبر دی کہ امام العلا انصار کی ایک عورت نے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی نے خبر دی کہ مہاجرین قرآن ڈال کر انصار میں بانٹ دیے گئے تو حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ ہمارے حصے میں آئے چنانچہ ہم نے انہیں اپنے گھر میں رکھا آخر وہ بیمار ہوئے اور اسی میں وفات پا گئے وفات کے بعد غسل دیا گیا اور کفن میں لپیٹ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے کہا ابو صاحب آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں میری آپ کے متعلق شہادت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی عزت فرمائی ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کی عزت فرمائی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں پھر کس کی اللہ تعالی عزت افضائی کرے گا آپ نے فرمایا اس میں شبہ نہیں کہ ان کی موت آ چکی قسم اللہ کی میں بھی ان کے لیے خیر ہی کی امید رکھتا ہوں لیکن واللہ مجھے خود اپنے متعلق بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں ام العلا نے کہا کہ خدا کی قسم اب میں کبھی کسی کے متعلق اس طرح کی گواہی نہیں دوں گی صحیح بخاری حدیث نمبر 1243 شعبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن منقدر سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ جب میرے والد شہید کر دیئے گئے تو میں ان کے چہرے پر پڑا ہوا کپڑا کھولتا اور روتا تھا دوسرے لوگ تو مجھے اس سے روکتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے تھے آخر میری چچی فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی رونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ رو یا چپ رہو جب تک تم لوگ میت کو اٹھاتے نہیں ملائکہ تو برابر اس پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں اس روایت کی مطابعت شعبہ کے ساتھ ابن جریج نے کی انہیں ابن منقدر نے خبر دی اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر 1244 مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن مسیب نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن دی جس دن اس کی وفات ہوئی تھی پھر آپ نماز پڑھنے کی جگہ گئے اور لوگوں کے ساتھ صف باندھ کر جنازے کی نماز میں چار تکبیریں کہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1245 عبدالوارس نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے حمید بن حلال نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا سنبھالا لیکن وہ شہید ہو گئے پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے آپ نے فرمایا اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خود اپنے طور پر جھنڈا اٹھا لیا اور ان کو فتح حاصل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر 1246 ابو معاویہ نے خبر دی انہیں ابو اسحاق شربانی نے انہیں شعبی نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص کی وفات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیادت کو جایا کرتے تھے چونکہ ان کا انتقال رات میں ہوا تھا اس لیے رات ہی میں لوگوں نے انہیں دفن کر دیا اور جب صبح ہوئی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ تیار ہوتے وقت مجھے بتانے میں کیا رکاوٹ تھی لوگوں نے کہا کہ رات تھی اور اندھیرہ بھی تھا اس لیے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں آپ کو تکلیف ہو پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے اور نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو سنتالیس ابو معمر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالوارز نے ان سے عبدالعزیز نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے اگر تین بچے مر جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا ہے مسلمان بچے کے باپ اور ماں کو بھی جنت میں داخل کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹالیس مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے ان سے عبدالرحمن بن عبداللہ سبحانی نے ان سے زکوان نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں بھی نصیحت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خاص فرما دیجئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرماتے ہوئے ایک خاص دن میں ان کو واز فرمایا اور بتلایا کہ جس عورت کے تین بچے مر جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے پناہ بن جاتے ہیں اس پر ایک عورت نے پوچھا حضور اگر کسی کے دو ہی بچے مریں آپ نے فرمایا کہ دو بچوں پر بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1249 شریک نے ابن سبحانی سے بیان کیا کہ ان سے ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ وہ بچے مراد ہیں جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 1250 دو سو پچاس سو پچاس موسیقی